پاکتونخہ میں بالکل ہم نے آؤن کیا کہ وہاں اسی الیکشن کمیشن کے ذریعے جو میڈڈ ملا ہے پی ٹی آئی کو تو وہاں گنڈاپوری صاحب چیز منسٹر ہیں بلوچستان میں ہم کمبائن ہیں ہم جہاں جیتے ہیں ہم اس چیز کو بھی آؤن کرتے ہیں جہاں ہم سیٹ ہارتے ہیں نانا سناولہ صاحب پنجاب کے صدر سے انہوں نے بالکل اپنی شکست کو تصمیم کیا خاجہ ساد رفیق صاحب نے کیا پرم دستگیر صاحب نے کیا لیکن جہاں سے پی ٹی آئی ہارتی ہے وہاں شور مچاتے ہیں پی ٹی آئی تو ہے چوچو کا مربع یہ مروح صاحب اور یہ گوھر صاحب یہ کہاں سے آئے جو پی ٹی آئی کا اصل پلٹیکل ورکر ہے اس کو تو بلڈوز کر دیا گیا ہے اور جو افریدی صاحب نے بات کی کہ ہم تو ڈائی لاغ ان سے چاہتے ہیں تو پھر بتائیں کہ آج عمران نیازی کا جو بیانیا تھا جو عمران نیازی میر جعفر اور میر صاحبے کہتا رہا جو عمران نیازی نے جو میں سمجھتا ہوں کوٹا کے سلاب کے شہدائے اور فاجد پاکستان اور پاکستان کے بیٹوں کے مطلب کیا کہا کیا سوشل میڈیا پر وہاں پر ان کا بیانیاں چلتا رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں کھرے تو ہو جائے جب پرویز لائن وزیراعلا تھا جب یہ لانگ مارٹ کر رہے تھے تو جب وزیراعباد وجرات بھی ان کی گورنمنٹ تھی ان کا ڈی پی اور ڈی سیو تھا تو جب حملہ ہوتا ہے تو ان کی گورنمنٹ تھی وہ بھی ہمارے خاتے میں ڈالتے رہے تو آج ان کو جواب بھی دیرا ہوگا وہ کہاں کھڑے ہیں ہم تو الحمدللہ نواز شریف کی کیاتے میں کھڑے ہیں شباز شریف بھی جو ہے وہ سطر نواز شریف صاحب نے بلیا تھا اب ہم جنرل کانسل کا جلاس انشاءاللہ بلا رہے ہیں مہین کی دوسرے افرے میں اور انشاءاللہ ہم پورے پاکستان کی عوام کی تہید حاصل ہوگی نواز شریف صاحب کو سطر بنائیں گے ہم اداروں کی مضبوطی کے لیے آئین کی بالاجستی کے لیے اور عوام کے اصل جو حقوق ہے مہگائی کا خاتمہ آج پورے مستر صاحب سعودیہ جا رہے ہیں نواز شریف صاحب چینہ جا رہے ہیں میں رانا صاحب اس کے اوپر آگے جا کے بات کرتا ہوں موسیقی